موسیقی موسیقی ایک بڑے باؤل میں ہم اس میں ساری چیزوں کو ملا دیں گے آنٹا میدہ چاول کا آنٹا اور چینی اور سوچی اور اس میں اب ہم بنانا بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم نے جو گریٹ کیا تھا اس قدو قسم کیا تھا ڈرائی فروٹ کو وہ بھی ڈال دیں گے اور ڈال کے اسے بس مکس کرنا ہے دودھ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اچھے سے ایک بیٹر تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیا اور اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے آپ چاہیں تو اسے مکسی میں اگر آپ کو جلانے میں دکت ہو تو آپ مکسی میں ڈال کے اسے آپ پھیٹ سکتی ہیں اسے بھی اچھا بیٹر تیار ہوتا ہے اور یہ جتنا پھٹے گا اتنا اچھا بیٹر تیار ہوگا یہ ہمارا ہو گیا اب اسے ہم ریشٹ کے لیے دس منٹ چھوڑ دیں گے ہمارا دس منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا کافی اچھا بیٹر تیار ہو گیا ہے نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے نہ زیادہ گاڑا رکھنا ہے اور پھر آئل کو گرم کرنا ہے اس میں اسے ہمیں ایک بڑے چمت سے ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سے ہمارا یہ بیٹر پھول رہا ہے اور ہمارے پھول دیکھیں کتنا اچھا تیار ہوا ہے اور دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ایزی ریسپی ہے یہ جھٹ پٹسی بن گئی ہے اور اسی طرح اب ہم آگے سارے مال پوئے بنا لیں گے اور سب بھی کو گرمہ گرم سرب کیجئے بہت ہی یمی بن کے تیار ہوگا ریسپی بھی بہت آسان ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے تھینکیو سو مچ واشنگ مائی ویڈیو تھینکیو اللہ حافظ